اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست قدرت نیو بلا کے ساتھ نیو بات کے ساتھ آج حاضر آئیں چاچے شاہن خان گبول کی اتاق پہ جو بڑا عدیب بھی ہے شائر بھی ہے ان کی جو شائری جسٹر بھی ہے اور ان کے کتابیں بہت اچھی ہیں آج ان کے دیرے پہ آئے ہیں اس نے آج ہمیں دعوت کروئے ہیں لیکن وہ نہیں ہے ان کا بیٹا ہے اس سے پھر ملاقات کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا بولتا ہے بچہ چاچے شاہن کا جو بیٹا ہے وہ ابھی پہنچ گیا ہے ہمیں ملنے کے لیے آ رہا ہے اس کے دیرے پہ پہنچے ہیں جس کا نام ہے نسار آمن گبول صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم ابھی ان سے حال وال کرتے ہیں ان کا جو والد صاحب ہے بڑا شائر بھی ہے عدیب بھی ہے ان کی بڑی کتابیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں یہ ہے ارشاد عشق آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ کیمرے میں آپ کو شاید صحیح نہیں نظر آ رہا ہے ارشاد عشق اور یہ ان کی پچر ہے یہ ان کا بیٹا ہے ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا والد صاحب ابھی شاید پتہ نہیں کدھ گیا ہے آپ کا بابا کہاں گیا ہے بزرط بھائی بابا میرا جو ہے ابھی وہ ماشاء اللہ کراچے گئے ہوئے اپنے کام سے اور آپ نے جیسے کہا بابا شائر بھی ہیں عدیب بھی ہیں اور آپ نے جو کہاں ارشاد عشق یہ ایک بابا کا سیکنڈ منع بک جو بابا نے پپلیشٹر کروایا ہوئے اور پہلا جو ہے وہ پیاسی جو پکاروں ابھی ماشاء اللہ دوسرا جو ہے وہ سریکی کا بھی چھپ رہا ہے اور ایک اس میں سریکی اور کچھ اردو کے شہر بھی ہیں ماشاء اللہ کے کرم سے بابا اچھے شہر بھی ہیں وہ سگڑ بھی ہیں اور عدیب بھی ہیں ماشاء اللہ زلے گھوڑکی میں ان کی کتاب ریجسٹر ہے ہم نے سنا ہے نہیں اور بھی ہیں اور بھی ریجسٹر ماشاء اللہ چاچے شان خان گبول صاحب کا جو بڑا دیرہ بنا ہوئے ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہو یہ چار پہیاں وغیرہ یہ آپ کی دیکھ سکتے ہو یہ ان کی اپنا آنبانی بنی ہوئے پوری کتاب ہے اس میں ہے ہم آتے ہیں نا کتابیں اٹھا کے جاتے ہیں ایک مجھے بھی اس نے دی ہے لیکن ان کی زیادہ در ابھی کچھ سندھی میں بھی ہیں سریکی میں کتابیں چھپ رہی ہیں آگے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ آپ نے کتاب کہاں ملے گی کہاں نہیں اگر آپ کو کوئی کتاب چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ سولر پنکھا چل رہا ہے اوپر آپ دیکھ رہے ہو بلائٹ کا پرابلم آئی در سندھ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ان کا اچھا کمرہ بنا ہوئے پوری بیٹھک بنی ہوئے بلکل ماشاء اللہ آپ الحمدللہ ہم آئی در آتے ہیں سلیکس ہوتے ہیں سکون ہوتا ہے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے جیسے تم جو اپنے دیرہے ہیں